اسلام علیکم وہ ہم نے کیسے کریئٹ کیا تو آج اس دوسری کیوری کا ذکر کرتے ہیں جہاں پر آ کر ہم نے سرونٹس کے ریکارڈز کو ایڈ کرنا ہے تو اگر میں یہاں پر اس کیوری کے ڈیزائنز بیو میں آتا ہوں تو یہ آپ کے پاس اس کا ایک بنا ہوا بیو نظر آ رہا ہے یہاں پر تقریبا ہم نے وہ تمام ہی ٹیبل جو ہماری اس فائلز میں بنے ہوئے ہیں انہیں ہم نے ایڈ کیا ہے کیونکہ یہاں پر آ کر آپ نے سرونٹس کے جو مارکس ہیں اور جو ان کے ایوارڈز ہیں آپ نے اس کو وہاں پر ایڈ کرنا ہے تو یہ چیز اس وجہ سے یہاں پر آ کر آپ نے سارے چیزوں کو ایڈ کیا ہے اب یہاں پر کیوری میں ہم نے نیچے کالنز میں جو ڈیٹا کال کیا ہے تھوڑا سو سے دیکھتے ہیں ایک ہم نے رول نمبرز کی فیلز کال کی ہے یہ ایوارڈ ڈیٹیلز میں سے کال کی ہے رول نمبرز دو ہیں ایک سرونٹس ریکارڈز میں سے ہے اور ایک ایوارڈ میں سے ہے اب اصل میں ہم نے اس سے پہلے سرونٹس ریکارڈز میں ایک سرونٹس کی انٹری کر چکے ہیں تو ہم نے یہاں پر جو فیلڈ کال کرنی ہے رول نمبر کی وہ ہم سرونٹس ریکارڈز سے نہیں کال کریں گے ایوارڈ ڈیٹیلز سے کال کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے کال کرتے ہیں تو آپ جو رول نمبر لکھیں گے وہ صرف انہی سرونٹس کا لکھ سکتے ہیں جن کا آپ نے ایڈمیشن کیا ہوا ہے اور اگر آپ نے غلطی سے یہاں سے کال کر دیا سرونٹ ریکارڈ تو اس کے رول نمبر سے پرائمری کی لگی ہوئی ہے تو آپ اگر غلطی سے کوئی نیا رول نمبر بھی ٹائپ کر دیں گے تو یہ اس میں انٹر کر دے گا اس وجہ سے رول نمبر ہم نے یہاں سے کال کیا اب جب ہم رول نمبر لکھ لیں گے تو ہمیں اس رول نمبر کا نام کیا تھا کلاس ٹائمیں کیا تھی اور اس نے کس سوفٹریز میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا یہ ہمیں اس میں سے چاہیے تو ہم نے یہ تینوں فیلڈ سوڈر نیم کلاس ٹائمیں سوڈر ریکارڈ میں سے کال کی اور جو سوفٹریز ڈیٹیل ہے اس ٹیبل میں سے ہم نے سوفٹریز کا نیم کال کر لیا ہے اب ہمارے پاس جونسہ ہے یہ ایوارڈز ڈیٹیلز میں سے آ گیا ان کا ٹاپک کا کوڈ کہ وہ کس ٹاپک میں انہوں نے پیپر دیا ہے اور پھر کس مہینے کا پیپر دیا ہے ان کی پوزیشنز کیا تھی ہے جنہیں کہ ایوارڈ میں اسائنمنٹس پر فرس سیکنڈ دھرڈ تھے وہ اور پھر ہم نے انہیں یہاں پر آ کر بتا دیا ایک سیریل نمبرز کیونکہ وہ ریکارڈز آئیڈ کر رہے ہیں اور ان کے آپٹین مارکسٹون سے ہیں وہ ہم مینویلی لکھیں گے تو اگر ان چیزوں کو ہم جب فارمز کی شکلز میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر آ کر اگر میں ایوارڈ ڈیٹیلز آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ویسا ہی ایک بنا ہوا فارمز ہے اسی کیوری کی بحاف پر تو یہاں پر یہ دیکھیں کوئی بھی رول نمبر ٹائپ کرتے ہیں تو یہ جیسے ہی ہم رول نمبر ٹائپ کریں گے مثال کے طور پر یہ دیکھیں ون ففٹی سیون علی رزا کا ہے یا ہم دیکھتے ہیں جی بابر صاحب کے تین ریکارڈز ہیں تو بابر صاحب کا رول نمبر ہے ون زیرو ٹو تو چلیں ہم یہی رول نمبر ٹائپ کرتے ہیں ون زیرو ٹو ٹائپ کریں گے تو نام نہیں لکھیں گے کلاس ٹائمنگ نہیں کورس نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ آٹومیٹلی ہم نے پہلے ایڈیویشن کے وقت فیڈ کر دی ہے تو ہمیں ویریفائی ہو گیا ہم رول نمبر لکھتے ہیں وہی ڈیٹا آ گیا اب پیپر یہاں پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ ہم نے سائنمنٹس اور پیپر کس کا لیا ہے تو ہم یہاں میں منشن کرتے ہیں کہ انہوں نے پیپر جو انسا ہے وہ ہمیں 3D کورل سکیچ بنا کے دیئے تھے یہ پیپر ہم نے ان سے جس میں انہیں میں بھی لیا ہے وہ منشن کر لیا اور یہاں پر اب ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم نے ایک ڈراؤپ ڈاؤن بنایا ہوا ہے لک آف ویزرز کے اندر آ کر ہم نے جو فیلڈ بنائی ہے پوزیشنز کی اس میں ہم نے اپنی سیشن لکھا ہوا ہے یہ لکھنے کی وجہ تھی یہ دی کہ سپیلنگ سیم رہے کیونکہ ہمارا آگے فارمولہ اس بیس پہ بننا ہے اس وجہ سے ہم نے اسے لک آف ویزرز پہ لکھا ہے مینویلی لکھنے کی پرمیشن نہیں دی تو یہاں پر ہم کہتے ہیں سیکنڈ پوزیشنز ہے اور یہ ہم نے ان کے مارکس ٹائپ کر دیئے تو اس طریقے سے ہماری اس بنائی جانے والی کیوری سے یہ جونسہ ہے یہ ایک سنگل فارم جونسہ ہے وہ بنا ہے امید کرتا ہوں آپ اس چیز کو ایک بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے پھر بھی آپ اپنی رائے سے ہمیں لازمی کمیٹس میں آگاہ کیا کریں تاکہ ہمیں اپنے ان ویڈیوز میں مزید بہتری لانے کے لیے آپ کی رائے جونسی ہے وہ ملتی رہے شکریہ